ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ بھی فضل کرم سے سب حضرات کے لئے دعا کی بھی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ قبول کرمائے جن حضرات کے نام یاد رہے ان کی طرف سے سلام بھی الحمدللہ پہنچانے کی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ بھی فضل کرم سے قبول کرمائے اس سے پہلے بیان چل رہا تھا زبان کے گناہوں کا جس کو حضراتِ صوفیاء اکرام آفاتِ لسان سے تعبیر کرتے ہیں زبان کی آفتیں آفت کے معنی ہے مسیبت تو ہم اور آپ ظاہری اعتبار سے مسیبت اس کو سمجھتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی بیماری آ جائے کوئی جان کو یا مال کو نقصان پہنچ جائے یا کوئی اور جنیا بھی ضرر لاحق ہو جائے اس کو آفت سمجھتے ہیں لیکن جن اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت شناس نگاہ عطا فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ حقیقی آفت وہ ہے جس کے ذریعے انسان کے دین کو ضرر لاحق ہو دنیا میں اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ اتنا تشویشناک نہیں کیونکہ دنیا تو ہے ہی اس کام کے لئے کہ کبھی نقصان ہے کبھی فائدہ ہے کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے نہ غم پائدار ہے یہاں کا نہ خوشی پائدار ہے اگر کوئی غم کوئی تکلیف آئی بھی ہے تو انشاءاللہ کوئی دن کے بعد رفع ہو جائے گی انسان بھول بھی جائے گا لیکن اللہ بچائے تو خدا نہ کرے دین کو ضرر لاحق ہو دین کو مسئبت لاحق ہو تو وہ ناقابل تلافی ہے اسی لئے دعا فرمائی نبی کریم سرورہ دعا لمحناللہ علیہ وسلم نے کیا عجب و غریب دعایں ترقین فرمائیے سرکار نبی یعنی قربان ہو جائے انسان ایک ایک لفظ کیوں فرمایا کہ اللہم لا تجعل مسئبت آنا فی دینینا بڑے سے بڑا صاحبِ افتدار بڑے سے بڑا مالدار کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی مسئبت کبھی پیش نہ آئے مسئبت تو پیش آئی لیکن اے اللہ جو مسئبت ہمیں پیش آئے وہ جو کچھ ہو وہ دنیا کی ہو دین کی مسئبت پیش نہ آئے اللہم لا تجعل مسئبتنا فی دینینا و لا تجعل الدنیا اکبر ہم میں اور اے اللہ ہمارا ہماری ساری سوچ بچار دنیا کے بارے میں نہ بنائیے کہ ہر وقت دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہیں اور آخرت کا تُو خیال نہ ہو ولا تجعل دنیا اکبر ہم میں ولا مبلغ علمنا ولا غایت رہبت نہ ایسی بتائیے کہ سارا علم جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کا ہو اور دین کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو اور نہ ہماری خواہشات کا مرکز دنیا کو بنائیے کہ ساری خواہشات ساری اممگیں وہ دنیا ہی سے متعلق ہیں آخرت کے بارے میں کل خواہش کل اممگ بیدا نہیں ہے تو حقیقت میں حقیقی مصیبت وہ ہے جو اللہ بچائے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے دین کو لاحق ہو تو جتنے گناہ ہیں وہ حقیقت میں آفت ہیں مصیبت مصیبت ہیں کیوں ظاہری اعتبار سے تو نظر آنا ہے کہ اس گناہ میں لذت آئی مزا آیا لیکن حقیقت میں وہ مزا اور وہ لذت دنیا کے اندر بھی تباہی لانے والی ہے آخرت میں بھی تباہی لانے والی ہے اس واسطے حضرات صوفیاء کرام گناہوں کو تابع کرتے ہیں آفات سے یہ آفتیں تو زبان کے گناہوں وہ کہتے ہیں آفات اللسان زبان کی آفتیں زبان کے اوپر پڑ جانے والی آفتیں مصیبتیں جن کے ذریعے انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو ان کا بیان چل رہا تھا ایک جمعہ چھوٹ پہلے کچھ غیبت کا بیان ہوا تو اسی سلسلے کی کچھ احادیث آج بھی ہیں پہلی حدیث اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیسا المؤمن بطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغی مومن تعانہ دینے والا نہیں ہوتا لعنت کرنے والا نہیں ہوتا فوش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا اور بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا یعنی مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو تانے میں شامل ہو لعنت میں شامل ہو فہاشی میں شامل ہو یا بدگوئی میں شامل ہو چار چیزیں بیان فرمائی نبی کریم سر وعدوال افتر اور ان چاروں کا تعلق انسان کی زبان پہلی چیز بیان فرمائی کہ مومن تعانہ دینے والا نہیں تعانہ دینا اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی شخص کو لپیت کر اس کے مو پر ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کی دلہ داری ہو لپیت کر باتیں کی جاتی ہیں باروں کا دیکھتا ہوتا ہے کہ آدمی براہ راست کسی کو کہنے بھی فلا غلطی ہے تمہارے اندر لیکن تعانہ دینے کا اندازی ہوتا ہے کہ گفتو کو کوئی چل وئی ہے اور بیچ میں ایک فکرہ یا ایک لفظ رکھ دیا اور اس لفظ کے رکھنے سے منشا اس شخص کے اوپر حملہ کرنا ہے اس کے اوپر تنز کرنا ہے اس کے اوپر اعتراض کرنا ہے اور اس اعتراض کے نتیجے میں اس کی دلازاری ہوتی ہے دلدور تو یہ بات سخت گناہ ہے یعنی یہاں تک فرمایا کہ مومن یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کام وہ کسی کو تانہ دے مومن کا کام نہیں ہے اور یہ ایسی چیز ہے تانہ کے معنی یہ تانہ ارزو میں بھی بولتے ہیں تانہ تانہ کے معنی کیا ہے عربی زبان میں تانہ کے معنی ہے کسی کو نیزہ مارنے تانہ کے معنی نیزہ مارنے تو یہ زبان سے جو تانہ دیا جاتا ہے یہ اشارہ ہے اس لفظ کے اندر کہ یہ نیزہ مارنے کے جیسی بات ہے بلکہ عربی میں ایک شعر مشہور ہے کہ جراحات السنان الہال تیامو ولا يلتامو ما جرحال لسانو کہ نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرنے نیزہ اگر کسی کو ماز دیا کہ کبھی نہ کبھی اس کا زخم بھر جائے گا لیکن تانے کا کلمہ کسی کو کہا اور اس سے اس کے دل پر اس کا ٹوٹا دلازاری ہوئی تو یہ دلازاری کا زخم نہیں بھرتا انسان مدت کو نہیں بھولتا جو فلاشہ نے مجھے اس طرح کہنا دیا تو یہ تنز کرنا دوسرے کے اوپر اعتراض کرنا تانے کے انداز میں بات کہنا یہ دوسرے کی دلازاری ہے اور یہ اس کی آبرو پر حملہ ہے آبرو پر حملہ ہے اور اس آبرو پر حملے کو نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کے منعبی دیکھو ایک مسلمان کی جان اس کا مال اس کی آبرو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی حرمت بیان فرمائی اتنی حرمت بیان فرمائی کہ جس کا ہم آپ اندازہ نہیں کرسے حجد الولا کے واقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں تو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ دن جس میں میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ کون سا دن ہے بتاؤ صحابہ نے اس کے کہ ایسی اللہ یہ عرفے کا دن ہے عرفے کا مقدس دن ہے کہا کہ یہ جگہ جو میں کھڑا ہوں یہ جگہ یہ کون سی جگہ ہے کہا کہ یہ میں یہ بلد حرام کا علاقہ ہے اس جگہ پر آپ کھڑے ہیں تو فرمایا کہ یہ مہینہ جس میں میں خطاب کرنا ہوں یہ مہینہ کون سا ہے کہ یہ ذلحجہ کا مہینہ ہے بڑا مقدس بڑا خرمت والا مہینہ تو فرمایا کہ اب سنو اے مسلمانوں اب سنو کہ تمہاری جانیں تمہارے مال تمہاری آبرویں ایک دوسرے کے اوپر اتنی ہی حرام ہیں جیسے کہ آج کا دن آج کی یہ جگہ آج کا یہ بہت ہے جو حرمت اللہ تعالیٰ نے ان مقامات مقدسہ کو عطا فرمائی ہے اور اس زمانے مقدس کو عطا فرمائی ہے وہ ایک مومن کے جان و مال اور آبرو حرمت اور حضرت عبداللہ عمر حضرتا روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواب فرما رہے تھے قابض اللہ بیت اللہ شریف تواب کرتے ہوئے آپ نے قابض سکتاب فرمائے کہ اے بیت اللہ تُو کتنی حرمت والا ہے کتنے تقدس والا ہے کتنا عظیم الشام پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ یہ بتاؤ کہ روح زمین پر کوئی چیز ایسی بھی ہے جس کی حرمت اور جس کا تقدس اس بیت اللہ سے بھی زیادہ تو میں نے عزقی کہ اللہ و رسولہ عالم صحابہ اکرام کا تو یہ پیٹنٹ جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے مجھے نہیں معلوم کون چیز سے زیادہ حرمت رکھنے والی ہو فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے اور وہ ہے ایک مسلمان کی جان اس کا مال اس کی عبر ان میں سے کسی چیز کو بھی اگر کوئی شخص ناحب نقصان پہنچاتا ہے یا جارہیت کا اعتقاب کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اللہ عزباللہ کوئی شخص کعبے کو ڈھاں دے کعبے کو منہدیم اتنی نور دست اللہ تعقید بیان فرمائی نبیہ کریم تو یہ تعانی دینا یہ اس کی آب روح پر حمل ہے اور دلہ ذاری یہ دل جو ہے نا ہمارے حضرت فرمایا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کر رہے تھے فرمایا کر رہے تھے کہ دل کو بھائی یہ دل تو اللہ میانے ایک ہی کام کے لئے بنایا ہے یہ دل انسان کا جو بنایا ہے یہ صرف اپنے لئے بنایا ہے کہ یہ اس لئے بنایا ہے تاکہ یہ دل ایک مومن کا دل وہ جلوہ گاہ ہو اللہ رب العالمین انہیں کی یاد ہو انہیں کا ذکر ہو انہیں کی فکر ہو اور انہیں کی محبت ہو اس دل کے لئے تو ایک مومن کا دل یہ اللہ جللہ جلالہو کا انہیں بعد سفیہ اکرام میں یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے کیا معنی ہے کہ اس میں اللہ جللہ جلالہو کی محبت کی فرودگاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت اس کے اندر اسی لئے بنایا گیا ہے کہ بالآخر دخونا یہ مومن کتنا ہی برا ہو جائے کچھ ہو جائے خراب ہو جائے لیکن اگر ایمان ہے تو اس میں کسی نہ کسی وقت اللہ جللہ جلالہو کی محبت ضرور اترے گی انشاءاللہ تو اس واسطے یہ دل بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے جب اپنے لئے بنایا مومن کا دل تو اس مومن کے دل کو توڑنا اس مومن کے دل کو توڑنا یہ اللہ جللہ جلالہو کے جلوہ گاہ کے اوپر العید باللہ حملہ کرنا اس لئے فرمایا کہ نہیں تمہیں خط نہیں بہتا کہ کسی مسلمان کا دل کو اور کسی کے دل کو کسی کا دل رکھ لیا اس کو تسلی دے دی اس کو کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا تو یہ عمل تمہارے لئے بہت بڑے عظیم عجر و ثواب کا موجہ ہے مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی کے دل بدستاور کہ حج اکبر اس کہ اس دل کو دل کو تھامو کسی مسلمان کے دل کو تھامو تو یہ حج اکبر کا ثواب رہتا ہے تو تانہ دینا یہ دل توڑنا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ کیا ہے گناہ کبیرہ ہے کسی کا دل توڑنا ہے تانے کے انداز میں بات ہے دیکھو اگر کسی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ایک طرح تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر بالمعروف کرو نہیان البنکر کرو اچھا ہی کی بات کہو برائی سے روکو تو اگر کسی شخص کو کوئی مبتلا دیکھو کسی غلط کام میں تو اس کو بتا دو بتا دو توگ دو دوسرا یہ کہنا ہے دلمت توڑو تو یہ دونوں میں تطبیق کیسے ہو تو تطبیق یہی ہے کہ جب کہو کوئی بات تو خیر خواہی کی نیت سے کہو تنہائی میں کہو نربی سے کہو محبت سے کہو اور اس انداز سے کہو جس سے اس کا دل کم سکر پھو ایسے تو بھئی یہ بات تو میں نظر آئیتا اس کو اس کی اصلاح کر لینے چاہیے یہ بتا دو لیکن تانے کے انداز میں لوگوں کے سامنے برسر وعدار رسوہ کرتا یا اس تانے کے انداز میں بات کہنا تو یہ چیز جو ہے جو انسان کے دلوں میں گھاؤ ڈال دیتا ہے جس کسی سے کوئی بات کہنی ہو تنہائی میں بٹھا کر سنجیدگی سے کہو بھئی یہ بات تمہاری بزر نہیں آئی یہ تمہارے انداز میں فلا نقص ہے اس کو دور کر لو لیکن تانے کے انداز میں چلتی ہوئے بات کچھ اور ہو رہی ہے ایک جملہ بیچ میں داخل کر دیا اس کو تانہ دینے کے لئے یہ خطرنات ہے یہ حرام گناہ ہے دیکھو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعبیریں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ ہے وہی پر مبنی ہے فرمایا کہ المؤمن ومرعات المؤمن ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ کیا معنی جیسے آئینہ آدمی دیکھ لے تو اپنے اندر چہرے پہ یا جسم پر جو کچھ بھی غلطی ہے کوئی عید ہے کوئی نقص ہے تو نظر آ جاتا ہے پرہ چل جاتا ہے اس آئینے کو دیکھ کر کہ میرے در فلان تمزوری ہے یا فلان نقص ہے اسی طرح ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے سامنے آنے کے بعد وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی فلان کا بات ہے اس کو ضرور کر لو یہ حدیث ہے لیکن دکھو حدیث ہم نے بھی پڑھی اور شاہد آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوگی لیکن جس کو اللہ خبارت و تعالی علم حقیقی عطا فرماتے ہیں وہ کہاں پہنچتی ہے ان کی نگاہ حضرت حسین علمت مانا تھانگوے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تشریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا عجیب بات انشاءال فرمائے کہ دیکھو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تشبیح دی ہے آئینے سے لوگ اتنا کو جانتے ہیں کہ وہ یہ تشبیح اس وجہ سے ہے کہ آئینہ دیکھا اس سے بنا چل گیا کہ ہمارے در سلا آئے گئے لیکن تشبیح فرماتے ہیں ایک اور چیز میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کی غلطی ہوتی ہے جس کا نقص ہوتا ہے اسی کو بتاتا ہے کسی دوسرے کو نہیں بناتا آئینے کا کام یہ ہے کہ جو اس کے سامنے جا کے دیکھنا چاہے کہ میرے چیزے پر کیا نقص ہے اس کو نہ بتا دے گا لیکن دوسرے جو دور تھا ہے اس کو نہیں بتا دے تو مومن کا آئینے کے کام یہ ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا آئینہ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کی کمزوری ہے اس کو تو بتا دے محبت سے پیار سے کہ بھئی یہ کمزوری ہے تمہارے اندر لیکن دوسری جگہ گاتا نہ پھرے دوسروں کو اطلاع کرتا نہ پھرے کہ صاحب فلان کہتا تو فلان کمزوری ہے فلان کو دیتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا تو دوسروں کو اعلان کرنا دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا اس کو حقیر کرنا اس کی برائیاں بیان کرنا یہ کام نہیں ہے اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتیں بیان کرواتے ہیں کہ مومن کا کام یہ بھی ہے یہ بتائیں اگر غلط ہی دیکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ دوسروں کی جگہ دوسروں کو غلط ہی دیکھا ہے اپنے 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 محبت کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں یار سے کہتا تھا تو بھائی یہ تانہ دینے کا رواج ہمارے ہاں پڑ گیا اور اب تو ایک باقاعدہ فن بن گیا تنس تنس جو ہے وہ ایک باقاعدہ فن ہے اور اس میں یہ ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ بات کس طرح کہ دی گئی کہ لپیٹ کر کہ دی گئی خواہ اس تنس کے ذریعے کسی کے اوپر کسی کا دل ٹوٹا یا دلازاری ہوئی اس سے بہت لیکن ہمارے والد محجد پر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی حضرات انبیاء علیہ وسلم کو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام مضغوظ فرمائے اور سب اللہ کے دین کی دعوت لے کر آئے کوئی ایک مثال کسی ایک نبی کی زندگی میں ایسی نہیں ملے گی کہ اس نے کسی کافر پر کسی مخالف پر کسی کوئی تانہ دیا تانہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کوئی تنز کیا ہو تنز کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا جو کچھ بات ہے وہ خیر تھا اسے محبت سے کہی جا رہی ہے اور اس لئے کہی جا رہی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے تانہ دینے کا رواز ہے آج کل یہ سلسلہ چل پڑا تانے دینے کا تنز نگاری کا مجھے یاد ہے جب آدمی کو مضمون نگاری کا شوق ہوتا ہے حدبیت کا شوق ہوتا ہے تو یہ تقریر میں کے اندر آدمی چاہتا ہے کہ ذرا دلچسپ بنے تو اس میں یہ تنز اور تانو تشنی یہ بھی اس کا اکلاز میں حصہ بن جاتا ہے تو آج سے تقریبا تیس پہتیس سال پہلے کی بار اگر پتا ہوں تو اس وقت میں نے ایک کتاب لکھی اور دارلوم سے نئے نئے فارس ہوئے تھے تو یہ آئیلی قوانین جو ایوب خان صاحب ورہم کے زمانے میں آئے تھے ان کے خلاف کتاب لکھی تھی تو اس میں جن لوگوں نے آئیلی قوانین کی حمایت کی تھی تو ان کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے جگہ 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 اس میں تنز کا انداز تھا رشوق تھا مضمون نگاری کا تو مضمون نگاری کے شوق میں آ کر مہت سے کچھ اس میں تنزیہ جملے تنزیہ چکرے اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ بڑا اچھا چکرہ چس کیا اس کے اوپر تو اس طرح لکھی جب مکمل ہو گئی تو میں نے حضرت والد ماجید صلی اللہ علیہ وسلم سے رہو کر سنائی کتاب تقریباً دو سو صفحے کی کتاب تو ساری سنائی جب ساری سن چکے پوری کتاب سننے کے بعد فرمانے لگے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کتاب کس لی لکھی اگر اس لی لکھی کہ جو تمہارے پہلے سے ہم فیال ہیں وہ تمہاری اس کتاب کی تعریف کریں کہیں بھیک واہ واہ کیا جواب دیا اور یہ تعریف کریں کہ مضمون نگاری کے اعتباس سے اور انشاء اور بلاغت کے اعتباس سے بہت عالی ترجم کتاب لکھی ہے یہ اگر من شاہد تو تمہاری کتاب بہترین ہے لیکن یہ دیکھ لو کہ اس کی قیمت اللہ تعالی کیا ہم جاؤں اگر یہ اس کا مقصد لوگوں کے تاریخ ہاتھ ہی کرنا ہے اور اگر مقصد یہ ہے کہ جو آدمی غلطی پر ہے اس کو پڑھ کر اسلاح ہو جائے تو یاد رکھو کہ تمہاری اس کتاب سے کسی ایسے آدمی کی اسلاح نہیں ہو اس واسطے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اور زد پیدا ہو اس آدمی کے دل میں اور دیکھو حضرات انبیاء علیہ السلام نے اتنے اتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور دعوت دی اور کفر کا مقابلہ کیا اور شرک کا مقابلہ کیا کوئی ایک آدمی تم کو ایسا نہیں ملے گا انبیاء علیہ السلام میں ایک بھی کہ جس پہ تنز کا راستہ اشتیار کیا تو اس واسطے یہ دیکھ لو تم کہ اللہ کے لئے لکھنی ہے کتاب یا مخلوق کی تعریف کے واسطے لکھنی ہے اگر یہ بات ہے تو پھر یہ نکال نہ ہوگا یہ طریقہ بدل نہ ہوگا بس وہ بات اشارت فرمائی تو مجھے یاد ہے سن کر بڑا سر پر ایسا معلوم ہے کسی نے پہاڑ توڑ دیا کیونکہ کتاب لکھنے کے بعد دو سو دھائی سو زبی کی کتاب لکھنے کے بعد اس کو اثر نو ادھیڑنا یہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے اور خاص طور سے جب شورسہ ذرا مضمون نگاری کا تو اس میں فکریں بڑے مزیدار تھے دلچس تھے تو اس کو نکالتے ہوئے یہ دل کرتا تھا لیکن یہ حضوالی دوانجر اللہ تعالیٰ صدرہ وہ کا فیض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیر بتا فرمائی پھر میں نے پوری کتاب کو ادھیڑا اثر نو اس کو لکھا اور پھر الحمدللہ اچھے بھی لیکن وہ دن اور آج پہ دن یہ بات الحمدللہ دل میں بیٹھ گئی کہ یہ تنس کا طریقہ یہ ایک دائی حق کے لیے تنس کا طریقہ دور تانہ دینے کا طریقہ دور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دی کیا بات فرماتے تھے حضرت والی دماغی توفیر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بھیج رہے ہیں فرعان کے پاس کہ جاؤ ان کو تبلیغ کرو دعوت دے تو اس وقت جب ہدایت نامہ آتا کیا جا رہا ہے وہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ان سے کہا کہ قولا لہو قول اللہینا فرعان کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا نرمی سے بات کرنا فرعان کے پاس جا تو فرماتے تھے کہ آج تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخاطب فرعان سے بڑا گمراہ نہیں ہوتا وہ فرعان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو تو تقدیر میں معلوم تھا کہ اس کو ایمان نصیب ہونا ہی نہیں یہ کفری میں مرے گا اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ جا کر نرم بات کرنا تو تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں تمہارا مخالف اور تمہارا مخاطب وہ فرعان سے بڑا گمراہ نہیں لیکن جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نرمی سے بات کرو تو ہمہ شمہ کس کے دارے میں اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو یہ فکر نہیں پیدا ہوتی کہ دین کے بعد کسی کو سنائی جائے سکھائی جائے یا کسی کو نہیا نمونکر کیا جائے اگر کسی کے دل میں آ گیا کہ صاحب حق بات اس کو بتلانی ہے تو حق بات جو ہے وہ ایک لٹھ ہے جو اٹھا کر مار دیا جس طرح دل چاہا پتھر کے ہی جمارا اس کا نتیجہ یہ ہے جب وہ بے فائدہ ہوئی تو حضراتِ انبیاءِ کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی تانے ہیں لئیس المؤمنو بلخطعان وہ تانے دینے والا نہیں پھر اگر دوسرا دے بھی تو جواب میں تانہ نہیں دے دیکھو حضرتِ غالبہ حضرتِ حود علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے ان کے قوم نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَانْتَ فِي صَفَاحَتِكُ وَإِنَّا لَنَذُنُّكَنَّ الْقَازِبِي نبی سے کہا جا رہا ہے کہ قاضل موت کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہمارا کا خیال ہے کہ تم امتحاد ہے جہاں کہ بے احماق ہو اور ہم تمہیں قاضیدین میں سمجھتے ہیں چھوٹے ہو جہاں حکمت اور صدر یہ فرمان ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اِنَّا لَنَرَانْتَ فِي صَفَاحَتِكُ اِنَّا لَنَذُنُّكَنَّ الْقَازِبِي لیکن جواب میں خلال سے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کوئی اور ہم جیسا ہوتا تو جواب دیتا اس کا ترکی بطم کی لیکن جواب میں پیغمبر کہتا ہے ایک خوف میں بے احکوب نہیں ہوں لیکن میں پروردگار کے طرف سے ایک پیغام تمہارا پاس لے کرائیں یہ جواب ہے پیغمبر پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اِنَّا لَنَرَانْتَ فِي ضَلَالَتِكُ تم گمراہ ہو گمراہی میں پڑے ہوئے پیغمبر جواب کہتا ہے اِنَّا لَنَرَانْتَ فِي ضَلَالَتِكُ اِنَّا لَنَرَانْتَ فِي ضَلَالَتِكُ کہ ماضی قریب میں اس کی نظیر ملنے مشکل شہزادے تھے خاندان کے اللہ کے دین کے لیے نکل کھڑے ہوئے قربانی یا دین سب کچھ خطاب فرما رہے تھے خطاب کرتے کرتے ایک آج میں کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا کہ مولانا ہم نے سنا ہے علیہ عزباللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں یہ گالی تھی کس کو شہزادے عالم اور اتنے بڑے مجمع میں جہاں موتا قدیم کا بھی مجمع ہے وہاں کہا جانا ہے حرام زادے اللہ مجمع صاحب فرمایا کرتے کہ ہم جب کوئی دوسرا آج میں ہوتا تو وہ اس کو سزا دیتا اور کسی تو موتقیدین جو ہیں وہ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے اور کم سے کم بات یہ تھی کہتے ہیں تو حرام زادہ تیرا باپ حرام زادہ اس کو تلکی بہتل کی جواب دیتے لیکن مرانا اسماعیل شہید دعوت حق پیغمبرانہ دعوت کے حامل جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع مل آپ کو غلط اطلاع ملی میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی میں موجود ہے اس گالی کو ایک مسئلہ بناتا ہے میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی میں موجود ہے آپ کو غلط اطلاع مل تو تانے کا جواب تانے سے نہیں گالی کا جواب گالی سے نہیں حالانکہ شرعان یہ حق حاصل ہے ایک آج بھی کو کہ جیسی دوسرے نے گالی دی ہے ویسی گالی اس کو بھی جائے انتقام کا اتنا حق حاصل ہے شرعان گالی دینے کے لیکن حضرات امبیاء علیہ وسلم اور ان کے وارثین یہ انتقام کا حق استعمال نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا ساری زندگی کبھی نہیں استعمال کیا معاف کر دینا گرگزر کر دینا یہ شوہ رہا نبیہ تعریف صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی انبیاء علیہ وسلم کے وارثین کہ وہ انتقام نہیں لے ارے بھائی کسی نے گالی دے دی تو گالی دے دی تو دے دی اس نے گالی تمہاری کونسی آخر تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا اگر انتقام نہ لوگے در گزر کر دوگے معاف کر دوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخ کسی دوسرے مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ اس دن معافی دے گا اس کو جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا سیامت کے دی تو ٹائٹ کس چکر میں پڑے تھے وہ ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء اکرام جو ہوتی ہیں سفیاء اعظام ان کی شانیں عجیب و غریب ہوتی ہیں کسی کا کوئی رنگ ہے کسی کا کوئی رنگ ہے کسی یہ کوئی شان ہے تو ہمارے دل چاہتا ہے کہ ہم یہ اولیاء اکرام کی مختلف شانیں دیکھیں تو بزرگ نے کہا کہ اب یہاں کس چکر میں پڑے یہ بزرگوں کی شانیں دیکھنا اور اولیاء اکرام کی شانیں دیکھنا اس فکر میں مات پڑو پہلے تو مروکا وہ دل چاہتا ہے دیکھیں کیسے کیسے بزرگ ہوتے ہیں دنیا میں اچھا اگر دیکھنا ہی ہے تو وہاں چلے جانا دیلی میں ایک جگہ وہاں تین بزرگ بیٹھے نظر آئیں گے تمہیں اللہ اللہ کر رہے ہوں گے کچھ ذکر کر رہے ہوں گے تو ایسا کرنا کہ ان تینوں کے پاس جانا ہر ایک کی پشت پہ ایک مکہ مار دیں پھر دیکھنا ہو لیا اکرام کی شانیں کیا ہوتے تو یہ گیا اور جا کے ایک کے مکہ مارا دوسرے کے پار دوسرے کے پار تو جو پہلے شاہب تھے جن کو مارا انہوں نے تو پلٹتے بھی نہیں دیکھا جس کام میں لگے جس ہی میں لگے دوسرے ساتھ کو جو مارا تو انہوں نے پلٹ کے انہوں نے ایک مکہ مارا انہوں نے بھی مار دیا ہے پھر اپنے کام میں لگے تیسرے کے جو مارا تو وہ پلٹے پلٹ کر اس کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے بھئے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی اس ہاتھ میں کوئی تکلیس تو نہیں ہوئی سیلا کے لگے تو یہ آئے آخر کھا جی یہ دیکھتا ہوا کیا ہوا کہ وہاں تو کیا تھا اس طرح کیا کیا انہوں نے کہ جو پہلے جو تھے وہ تو مڑ کے دیکھا ہی نہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور دوسرے مڑ کے ایک مکہ مار دیا اور تیسرے میرے ہاتھ اٹھتا ساتھ کلا نہیں لگے تو کہنے لگے جنہوں نے تمہارے مکہ مارا تھا مڑ کے تو انہوں نے کوئی زبان سے بھی کچھ کہا تھا کہ نہیں زبان سے تو کچھ نہیں کہا بس ایک مارا اپنے لگے کام میں کہا کے دیکھو جو پہلے بزرگ تھے تو وہ ان کی شان یہ تھی کہ وہ اس انہوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میاں اس نے مکہ مارا میرے تو کیا ہو میرا بگل گیا مکہ مارنے سے اب میں پیچھے مڑوں اس کو دیکھوں اس کا بذلہ لوں تو جتنا وقت اس کام میں سرک کروں گا میں اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوں تو اس کو چھوڑ کے کہاں پیچھے جاؤں اس کو دیکھوں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخ جارہ ہے بھاگا ہوا اس کو بادشاہ نے بلائیا اور کہا ہے کہ تجھے بہت عالی شان انعام دوں گا وہ اس انعام کے شوق میں دوڑا جا رہا ہے دوڑا جا رہا ہے بادشاہ دپاس بہت جوک شوق کے ساتھ اور وقت کم رہ گیا ہے جلدی سے پہنچ رہا ہے اتنے پیچھے آ جاتا ہے کوئی آدمی اور اس کو مکہ مار دیتا ہے تو بتاؤ وہ اس سے الجے گا یا بادشاہ اپنا سبر چاری رکھے گا کہ مجھے جلدی جلدی پہنچ جاؤں کسی طرح تو وہ اس سے کیا اُلجے وہ تو اس کو جا کے اپنے بادشاہ کے خدمت کے حاضری دینی ہے اس کی زیارت کرتی ہے اس سے انعام لینا اس کام کے لیے جا رہا ہے تو اسے کیا دروت پیچھے مڑ کے دیکھے اور جو دوسرے بودھر تھے انہوں نے یہ سوچا کہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جتنا کوئی شخص زیادتی کرے اتنے ہی زیادتی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اس سے کچھ زیادہ نہ ہو تم نے کچھ بولے تھے وہ بھی کچھ نہ بولے تم نے یہ پھتنا مار دیا انہوں نے بھی مار دیا اٹھنا بھی مار دیا کوئی آگے اضافہ اس کے اوپر کیا نہیں اور یہ بھی بتا دوں ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ بات میں حضرت تھانویت حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صوفیاء اکرام جن سے منکول ہے کہ انہیں بدلہ لے لیا وہ بدلہ لینا بھی در حقیقت اس شخص کی خیرکاہی کی وجہ سے ہوگی کیوں اس واسطے کے بعد اولیاء اللہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو انسان تکلیف کونچائے یا ان کے شان میں گستاقی کرے اور وہ صبر کر جائیں تو اس صبر کے نتیجے میں اولیاء اکرام کے صبر کے نتیجے میں یہ شخص تباہو برباد ہو جاتا حدیث میں حدیث پنسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادالی ولیین فقد آزنتہو بالحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میری طرف سے اس کا اعلان جنگ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی گستاخی کے اوپر ایسا عذاب اللہ بچائے نازل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کرتا ہے اس لئے صبر پڑ جاتا ہے ولی کا تو اس واسطے وہ چاہتا ہے کہ طرف بردہ لے رہے جلدی تاکہ یہی معاملہ اس کا ختم ہو جائے نہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر اللہ کے طرف سے عذاب آئے اور ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ اپنے درجات بیعت فرمائے حضرت اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے باتیں کھول گئے ہیں وہ نے فرمایا کہ اس پر کسی کو اگر اشکال ہو کہ بھئی یہ عجیب معاملہ ہے کہ وہ علیاء اللہ سے اتنے شفیق ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عذاب پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ ضرور عذاب دیں گے جب تک بزنہ لیا جائے اس کے معنی ہوئے کہ ان کی شفقت زیادہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کے مقابلے میں تو فرمایا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ میاں بات یہ ہے کہ شیر جو ہوتا ہے نا شیر شیر نہیں اس کو اگر کوئی ایسی چھوٹا موٹا آدمی جاکے درست شیرے بیڑے تو وہ طرح دے جاتی ہے حملہ نہیں کرتی لیکن اس کے بچوں کو چھڑے کوئی چھڑے نہیں تو یہ اس کو برداشت نہیں ہوتا تو اللہ جللہ جلالہ اللہ تعالیٰ شان میں کیسے گستاخیاں ہو رہی ہیں دیکھ لو وہ شرک خدا جانے کیا کچھ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تحمل سے اس کے درگودر فرمانے لیکن جو ان کے پیارے ہیں اولیاء اللہ اولیاء اکرام ان کی شان میں گستاخی اور ان کی شان میں بستمیزی یہ انسان کو بادوقات کبھا تھا تو فرمایا کہ بادوقات اولیاء اکرام بدلہ لیتے ہیں جہاں منقول ہے بدلہ لینا تو وہ اس مسلحت سے ہوتا اسی کے خیرکاری کے لیے نہ لیا تو خدا جانے اللہ سے کیا آدھا بنا دلیا اور تیسے جو بزرگ تھے جنہوں نے ہاتھ سالانے شروع کر دیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غلبا یہ مسلط فرمایا تھا خلقِ خدا جو پر رحمت و شکتت تو انہوں نے پرد کر یہ کرتا تو بھائی اصل طریقہ سنت وہ ہے جو پہلے بزرگ نے افتیار کہ کسی نے اگر تھوڑا بہت نقصان پہنچایا ہے تم یہاں کس چکر میں پڑے اس کے بدلہ لینے کے بدلہ لوگے تو کیا فائدہ مل جائے گا بس یہ تو ہے نا ذرا آگ تھنڈی ہو جائے گی سینے کی لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو درگزر کر دو معافی دے دو تو سینے کی آگ کیا تھنڈی ہوگی انشاءاللہ جہنم کی آگ تھنڈی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس سے نجات عدد فرمائیں گے تو یہ جو ہمارے دن رات یہ مسئلے ہمارے گھروں میں خاندانوں میں ملے جلنے والوں میں پر شات رہے ہیں پھر اس نے فلان یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا فلان نے یہ نہیں کیا تھا وہ نہیں کیا تھا اب اس کا یا بدلہ لے رہے ہیں یا اس کی شکایتوں کا سلسلہ جاری ہے یہ ایک تانے ہو رہے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب اپنے لیے اللہ علیہ وآلہ گناہ کا راستہ بیان کرتا ہے تلاش کردے والی بات اگر معاق کر دو ولمن صبر وغفر انہ ذالک من عزب العمور قرآن شیفا صبر کرو معاق کر دو گرگلہ کرو یہ انہ ذالک من عزب العمور بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئے دوسرا آدمی برائی کر رہا ہے تم اس کا جوابت چھائی سکتے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ قَعَنَّهُ مَلِقٌ حَمِينٌ اس کا نتیجہ ہوگا جس سے کتاعت عداوت ہے وہ سب تمہارے گلوی کا ہو جائے لیکن ساتھ یہ کہنے وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَا صَبَرُ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا بُحَدٍ عَزِينَ یہ کام انہیں کو حاصل ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور بڑے نصیب والے لوگ ہیں جن کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے تو پھر بات دور نکل گئی ارضی کر رہا تھا کہ پہلی چیز جو اس حدیث میں بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ مومن کا کام تانہ دینا نہیں یہ تنس اور تاریز کا استعاد جس سے اندیشہ ہو دوسرے کی دلازاری اس سے مکمل پرہے ایک مومن کے لئے اس سے بہے ضرور کیونکہ ایک دلازاری ہو گئی فنس کرو اور کسی کا دل دک گیا ٹوٹ گیا تو آپ کے اس عمل سے ایک گناہ قبیرہ کا ایسے گناہ قبیرہ کا ارتکاب ہوا جو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صاحب حق معاف نہیں ہے میں توبہ کر لیکن سی معاف نہیں اللہ عزباللہ تو اس طرح بھائی ہم درہا اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں بار بار رس کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم بیٹھتے ہیں یہ کوئی واضح تقریب تشمی نہیں ہے یہ ذرا سا جائزہ لے کر دیکھا کریں ہم سب اپنی زندگی میں صبح سے شام تک کی زندگی میں کہ جب لوگوں کے ساتھ واستہ پیش آتا ہے تعلقات ہوتے ہیں شکایتیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ تانے کا اور یہ دلازاری کا صرف حصیات تو نہیں ہوتا یا دوسرے کو اگر کسی بات اس کی ناغوار گدری ہے تو اس موقع پر بھی دلازاری تو نہیں ہوتی جو بھی بات کہنی ہے وہ نرمی سے محبت سے شکت سے کہہ دو اگر شکایت بھی پیدا ہوئی ہے ترہائی میں بیٹھتے ہیں بھائی پر شکایت پیدا ہوئی اب ترہائی میں اس طرح کی بات کرلو جس سے کہ دل نہ ٹھوٹے دوسرے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کس کی توفیقات دوسرا لفظ استعمال فرمایا کہ مومن تانہ دینے والا نہیں ہوتا اور لعنت کرنے والا نہیں ہوتا لعان نہیں ہوتا لعنت کرنے والا نہیں ہوتا یہ الفاظ لعنت کے خلاں پر لعنت خلاں پر لعنت یہ مومن کا کام نہیں کہ یہ کسی کو اس طریقے سے لاتا اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک گلام تھا ان کا اس پہ غصہ آئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اور غصہ بھی ظاہر ہے صدیق اکبر کو آیا تو ظاہر ہے کہ کسی اس کے بہتی استعمال غلطی ہوئی ہوگی جس پر غصہ آیا ہوگا ویسے بلا وجہ غصہ کرنے والے تو تھے نہیں غصہ آیا اس غصے میں کوئی کلیمہ نکل گیا زبان سے ایسا جو غلام کے اوپر گالی کا یا لعنت کا کلیمہ لعنت کا کلیمہ نکل گیا لعنت کا کلیمہ نکل گیا لعنت کا کلیمہ نکل گیا تو نے ایسا کیا پیچھے سے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گا رہے تھا آپ نے سن لیا دونوں نے یہ لفظ کہا کہ کیا جملہ اشارت فرمایا آترکار ادوال صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمایا لعانین وصدیقین کل لا ورب القعبہ کہ صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرتے ہو رب قعبہ کے قسم ایسا نہیں ہوئی یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوئی جو صدیق ہو وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوئی یہ جملہ اشارت فرمایا سن کردوال صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق اکبر کہا تھے رضی اللہ تعالیٰ جب صدیق کے زبان مبارک سے یہ سن لیا کہ صدیق کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کرے اور مجھ سے ہو گئی غلطی فوراں کہا کہ یا رسول اللہ اس کو میں آزاد کرتا اس گلام کو اسی ہوتا آزاد کرتا بلکہ اور بھی بعض گلاموں کو آزاد کیا روایات میں آتا ہے تو اگر کبھی یعنی صدیق جیسا جیسی ہستی کہ افضل الخلایق بادل انبیاء علیہ وسلم ان کے موہ سے گلے میں نکلا سرکار جو آل ہوئی دو چیزیں جمع نہیں ہوئی لعانی نمسل لعنت کرنا تو لعنت اور تان یہ تان کا بھی ذکر ہوا اور دوسری چیز لعنت لعنت کو فرمایا لعنت کی ذکر لعنت کے اندر ساری بددعائیں داخل ہیں لعنت میں سب قسم کی بددعائیں داخل ہیں جو ہمارے ہاں خاص طور سے پہلے عورتوں کی ذوانوں بات ہوا کرتی تھے اللہ کے شکریہ جسی زیادہ سننے بنی آتی کسی کو کہہ دیا کہ جھاڑو پیتا ہے کسی کو کہہ دیا یہ کمبخت ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ الفاظ لعنت کے اور یہ لعنت کے الفاظ بلا وجہ زبان پر جاری کرنا یہ ہاں وخا اپنے نامہ اعمال میں گناہ ہو گیا کسی کو اگر غصہ بھی آئے تو لعنت دی البتہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ کسی انسان کو شخصی طور پر لعنت کرنا تو ہے حرام ناجائز لیکن کسی عمل کے اوپر کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کو لعنت کرنا یا جو ایسا عمل کرنے والے ہیں ان پر لعنت یہ جائل ہے اس وقت میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لعناللہ آقل اگربا وابوکلہ کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر بھی سود کھلانے والے پر یہ لعنت کی الفاظیں لعناللہ المصورین مستصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت یہ نے حضور احمد فرمایا اور اس لئے کسی پہنسی چیزوں پر لعنت ہے لیکن کسی آدمی کا نام لے کر شخصی طور پر لعنت کرنا یہ حرام فرمایا کہ یہ مومن کا کام نہیں تیسرا تیسری سفر بیان فرمائی ول الفاہش مومن فہشبو نہیں ہوتا یعنی ایسے ایسا ایسی بات کہنے والا کہ جو فہاشی کے زیل میں آتی ہو وہ مومن نہیں یعنی جہاں موقع بھی ہو کوئی بات کہنے کا تو اس وقت میں فہش سے کام فہاشی سے کام نہ لیا جائے بے حیائی کے کلمات دوان سے نہ نکالے جائے یہ مومن کا شیوہ نہیں چوتھا فرمایا ول البزی کہ بزی نہیں ہوتا یعنی بدگو بد اخلاق کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بدگوئی سے کام لینے والا برے الفاظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اپنی زبان کو برے کلمات سے روکتا ہے حضرت میں شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا واقعہ کہ یہودی جو تھے حضور اغدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے بڑے ہمیشہ سے ان کی فطرت میں ایاری تو یہ کرتے یوں سے کہ جب دیکھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو انہوں نے ایک حربہ یہ نکالا کہ السلام کے وجہ جب کسی مسلمان سے ملتے تو کہتے ہیں السلام علیکم لام کو بیچ میں کھا جاتے ہیں اور عربی میں السلام کے معنی ہے موت السلام علیکم اس کے معنی ہے تمہارے اوپر موت آ جائے یہ بددعہ ہوگی السلام علیکم تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر سلامتی ہو اور السلام علیکم یہ بددعہ ہے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے تو ایک مرتبہ حضور عبدالع صلی اللہ علیکم کے صدمت میں حاضر ہوئے اور آتر انہوں نے اسی طرح السلام علیکم تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اللہ تعالیٰ تشریف فرماتی وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کی خوشیاری ہے اور یہ لفظ تو بلائر ایسا استعمال کرنا ہے حقیقت میں بددعہ دے رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے ان کا جواب دیا جواب دیا علیکم السام وزدام ولعنا کہ تین لوگ کے دین تمہارے موت تمہارے اوپر ہو اور تمہاری تباہی ہو اور تمہارے پر لائرہ تو جب حضور عبدالع صلی اللہ علیکم نے سنا تو آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ محلن یا عائشہ محلن یا عائشہ اے عائشہ رہے خیرو نرمی سے کام لو انہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سنانے انہوں نے کیا بتمیزی کی ہے آپ کی خدمت میں آ کر اور اس طریقے سے بتوا دی تو اس وقت سے میں نے جواب دیا اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا تھا جب انہوں نے کہا السلام علیکم سمجھتے میں بھی کیا تھا لیکن میں نے جواب نے کہا علیکم بس تو تمہارے اوپر یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے اوپر میں نے وہ الفاظ نہیں دھورا ہے جو انہوں نے بدگوئی کے الفاظ کہہ دے وہ نہیں دھورا ہے بس علیکم کہہ دیا پھر فرمایا کہ اے عائشہ مومن فاحش اور متفاحش نہیں ہوتا یعنی یعنی گالی دینے والا نہیں ہوتا اور بدگوئی کرنے والا نہیں ہوتا کیوں اپنے زبان خراب کی ایسا لغت استعمال کر کے علیکم کہہ دو اور دوسرا جواب میں آتا ہے کہ آپ نے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مَا قَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی اور سختی جس چیز میں بھی ہوگی اور جس چیز نرمی کو ختم کر دیا جائے گا اسے عیبتار بنا دی تو تم کیوں اپنے زبان خراب کرتی ہو اس کا اس طریقہ سے جواب دے کر سیدھا سا جواب ہم نے تم کو سکھا دیا کہ جب کہیں اسلام وَالِكُمْ قَدْوَ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر تو اس واسطے اس میں کوئی بدگوئی بھی نہیں ہوگی کوئی بری برا لفت بھی نہیں ہوگا تو آدمی جب بھی کلام کرے چاہے غصے کی حالت میں ہو لیکن بدگوئی کے الفاظ برے الفاظ نبان پر نہ لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوثاف پچھلی کتب مقدسہ میں مذبور تھے یعنی توراق میں اور انجیل میں علامتیں بیان کی گئی تھی کہ نبی آخر ازمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ان کے اوثاف کیا ہوں گے تو اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وہ نہ پاہش ہوں گے نہ متپاہش ہوں گے ولا سخابم بالأطواب نہ بازاروں میں ان کی آواز سنائی دیں گے بازاروں میں شور بچانے والے نہیں ہوں گے اور ایسے شخص کلامی کرنے والے بد کلامی کرنے والے نہیں ہوں گے یہ ولیکن یعفو و یعصبہ لیکن وہ معاف کرے گے اور درگودر سے کام کرے گے یہ سرکالت والا صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب بیان کیے گئے باقا ہے اور یہ آج بھی بائبل کے در یہ کلمہ موجود ہے کہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دیں گے اور اس میں اسٹہارہ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ مسئلہ ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا مسئلہ ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا اور تماتی گتبتی کو نہیں بجھائے گا اور اس کی بازاروں میں آواز سنائی نہیں دیں گے یہ الفاظ آج بھی بائبل کے در موجود ہے حضور نبی کریم سرور نبی کریم تو یہ اور صاحب ہے سرکار نبی کریم اتباع سنت جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کہا آپ نے رحمت سے عطا فرمائے اتباع سنت صرف یہ ظاہری عامال میں نہیں ہے میں بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں آپ در آتے کہ اتباع سنت صرف اتنا نہیں ہے جو بھئی دانیا پاؤں پہلے داخل کر دیا بھائی پاؤں 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 داخل کر دیا بے شک یہ سب سنتیں ہیں اور بڑی عجر و ثواب کی سنتیں ہیں ان کے اوپر بھی ضرور عامل کرنا چاہیے لیکن میرے عرض کرنے کا منشہ ہے کہ اتباع سنت اس کے ساتھ محدود نہیں اتباع سنت کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احلاق اور آپ کے طریقہ کار کو اپنایا جائے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کیا تو فاہش اور بضی نہ ہو انسان بد کر آمینہ کرے تانے نہ دیں اور لانت کی ایک لانت کی ایک اور وعید حدیث میں حضور عقیق صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی انسان پر لانت کرتا ہے تو فرمایا کہ پہلے وہ لانت آسمان پر جاتا ہے آسمان پر جانے کے بعد پھر واپس آتی ہے اس شخص کے پاس جس کو لانت کی گئی اگر وہ لانت کا اہل ہے تب تو اس کو لگ گئی لیکن اگر وہ لانت کا اہل نہیں تو لوٹ کر اسی کے پاس کلی جاتی ہے جسے لانت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نقصان کھو داتے ہیں تو یہ گولی اپنا کام بھی تمام کر دیتی اللہ بچائے اگر اس شخص کو غلط استعمال کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کی عبادت فرمائیں ان تمام بناہوں سے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا حدیث حدر فرمایا ہے ربنا ظلمنا آنفتنا وعلب تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و وفی الاخرات حسنتا و وقینا عذابرنا یا احمد راحمین اپنے فضل و کرم وفضل احمد سے ہمارے تمام بناہوں سے معاف فرما یا اللہ ہمارے عمال و خلال کی اصلاح فرما ہمیں سیدھ راستے بتلنے کی توفیق عطا فرما